چوتی ایسی خواہش جو انسانیت کی آخری خواہش ہے اس کے بعد کوئی خواہش نہیں مسلم شریف کی حدیث حدیث 187 یا 185 آخری خواہش ہر مسلمان کی خواہش ہونی چاہیے فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتی جنتیوں میں دال دیے جائیں گے جہنمی جہنمیوں دال دے جائیں گے اور جہنمیوں سے شفاعت کے ذریعے نکالا جائے گا آخری آدمی جو جہنم سے نکلے گا وہی آدمی ہوگا جو سب سے آخر میں جنت میں داخلہ لینے والا ہے ہماری پوری خواہشات کی فطرت اس حدیث میں آگے اور آخری تمنا یہ ہونی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل اس آدمی کو جب جہنم کے عذاب سے نکالیں گے وہ راحت محسوس کرے گا اور اللہ کا شکر ادا کرے گا جب وہ نکلے گا تو اللہ عز و جل کے سامنے ایک بڑے درخت کو اٹھائیں گے جس کے نیچے پانی کی ایک نہر بہ رہی ہے وہ کہیں گا میرے رب مجھے اس درخت کے نیچے بھیج دے میرے رب بڑی تکلیفوں سے جہنم کی نکلا ہوں اس درخت کی چھاؤں پالوں اس کے نیچے جو نہر بہ رہی اس کا پانی پیلو مجھے وہاں بھیج دے اللہ عز و جل نے کہا کہ اس کے بعد کیا اور کچھ مانگے گا کہا میرے رب کوئی خواہش نہیں بس وہاں بھیج دینا اللہ عز و جل اسے وہاں بھیج دیں گے شکر گداری کرے گا تھنڈی چھاؤں لے گا پانی نہر کا پیے گا بس آرام کرے گا تو اللہ عز و جل کے سامنے اس سے بڑا درخت اگائیں گے کہیں گا میرے مالک تیرے عزت اور جلال کی قسم میرے رب مجھے اس دوسرے والے درخت کے نیچے بھیج دے بس میرے رب اب اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا اللہ عز و جل کہیں گے آدم کی اولاد تو نے ابھی وعدہ کیا تھا کوئی اور خواہش نہیں کرے گا کہا میرے مالک اب کوئی نہیں بس اس درخت کے نیچے بھیج دینا اللہ عز و جل اس کی پہلی خطا کے لئے ماف کریں گے دوسرے درخت کے نیچے بھیجیں گے وہ جائے گا تھنڈی چھاؤں پائے گا نہر کا پانی پیے گا اتنے میں جنت کے دروازے کے قریب ایک بڑا درخت اللہ دکھائیں گے وہ دوسرے درخت کے پاس سے کہے گا میرے رب وہ جنت کے دروازے کے قریب جو تُو نے درخت اگایا میرے رب میں تیری رحمت سے مایوس نہیں اس کے نیچے بھیج دے میرے اللہ اللہ تعالیٰ کہیں گے اے نادان تُو نے وعدہ کیا تھا اس کے علاوہ کوئی خواہش نہیں کرے گا کہا اللہ اب وعدہ کرتا ہوں اس کے بعد کچھ نہیں مجھے ماف کر دے پہلی خطا کے لئے اللہ تعالیٰ پھر ماف کریں گے اس کے نیچے بھیج دے فطرت یہ ہے اب جب جنت کے دروازے کے پاس گیا تو اندر سے جنتیوں کی گفتگو آ رہی ہے کہیں گا میرے مالے میرے عظمت اور جلال کی قسم اس کے بعد کچھ مانگنے والا نہیں اندر جن لوگوں کی آواد آ رہی ہے میرا شمار بھی ان لوگوں میں کر دے اندر ڈال دائیں میرے اللہ اب سنیے ابن مسعود رضی رانو صحابہ کو حدیث سنا رہے اور ابن مسعود اللہ کی محفید میں حدیث سن لی اللہ عز و جل کہیں گے اے اولاد آدم آخر کیا چیز تیرے خواہشوں کو مارنے والی ہے کیا تو چاہتا ہے کہ میں تجھے ساری دنیا دے دوں اور دنیا کے جیسی ایک اور دنیا دے دوں اب اللہ سے جھگڑا کر رہا کیا کہتا ہے کہا میرے رو اللہ تعالیٰ کہ آپ میرے سے مزاق کر رہے ہیں اللہ اکبر ابن مسعود یہ بات کہہ کر مسکرا دیئے اور سامنے بیٹھے صحابہ سے پوچھتے ہو کہ آپ پوچھتے نہیں میں کیوں ہس رہا ہوں ابن مسعود سے صحابہ پوچھتے ہیں آپ کیوں ہس رہے ہیں کہا میں جب اللہ کے نبی سلم کی محفید میں بیٹھاتا نبی سلم یہاں تک کہہ کر مسکر آئے ہم نے پوچھا اللہ کے نبی سلم آپ کیوں مسکر آ رہے ہیں اللہ کے نبی سلم نے کہا جب بندے کی یہ بات اللہ سنتا ہے کہ اللہ کیا تم اس سے مزاق کر رہا ہے اس بندے کی بات سن کر اللہ مسکرہ دیتا ہے اور کہتا ہے جا جنت میں داخلہ لے لے اللہ حکر جنت میں گیا آخری خواہش اس کی ختم ہوئی یہاں سے خواہشات پھر مار لگ گئی اب اعلان کیا جائے گا یا اہل الجنہ اے جنت کے واسیوں کیا مزید کچھ خواہش باخی ہے کہیں گے میرے رب تیری حمد ہے تیری صنا ہے جہنم سے نجات مل گئی کچھ نہیں چاہیے جنت میں گھر مل گیا کچھ نہیں چاہیے کہا اے میرے بندوں کیا مزید دوں کہا میرے رب اب کیا ہے ہمارے پاس تو کچھ خواہش باخی نہیں اللہ اکبر یہ دن کا انتظام ملے رب ان سیریا کے مسلمانوں کو عطا کر دے یہ تیرا قول ہم کو عطا کر دے یہ تیرا قول ہمارے نصروں کو عطا کر دے تیرا قول ہمارے گھر والوں کو عطا کر دے تیرا قول اللہ کہیں گے کیا مزید دوں کہیں گے بندے اللہ کیا باقی ہے کہا اعلان کرتا ہوں آج کے بعد کبھی تم سے ناراض ہونے والا نہیں میری رضا کا اعلان تمہارے لئے ہے مل گیا پھر کچھ دیر کے بعد اور ایک اعلان ہوگا آئے جنت کے واسیوں کیا تم خوش ہو کہہ میرے پردگار جنت مل گئی جہنم سے نجات تیری رضا کا اعلان اب کوئی خواہش باقی نہیں کہ آج وہ ملے گا جس کے لئے ہر ایمان والا اس ہی لیا کی زمین پر جس محبت میں مرچا تھا اپنے گھر والوں کو معصوم بچوں کو اپنے گود میں ختم کرتا تھا آج وہ ملے گا ساری جنتی ایک طرف اٹھائیں گے وہ نور کا پردہ اٹھے گا ساروں کی نگاہ اللہ کے چہرے پر جیسے چودنی کا چاند دیکھتے ہیں سب نعمتوں کو انسان بھول جائے گا بس چہرے الہی پر نظر ہے اس کے علاوہ کوئی دوسری خواہش نہیں ساری خواہشیں ختم ہو گئیں یہ خواہش کی تمنا ہمارے اندر ہو یہ خواہش کی تمنا ہماری اولاد کے اندر ہو یہ خواہش کی تمنا ہماری نسلوں میں ہو اس کے لئے کوشش کرنا پڑے گا مساجد بنانا پڑے گا مساجد میں آنا پڑے گا علماء سے جڑنا پڑے گا دین سیکھنا پڑے گا دین کا پرچار کرنا پڑے گا بس ہر دعا اللہ کا دین سیکھو عمل کرو دین سکھا ہر شعبے میں کامیابی ہے اللہ عزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری ہر ایسی خواہشوں سے ہم کو بچا لیں جو کبھی پوری ہونے والے نہیں اللہ کے نبی سلم کی دعا ہے اللہم انی عوض بکا من منکرات الاخلاق والاعمال والاہوائی والدعا اے اللہ بری بیمالیوں سے بچا لیں بری اخلاق سے بچا لیں بری آمال سے بچا لیں اور ہر بری خواہش سے ہم سب کو بچا لیں ربنا لا تزید قلوبنا بعدید هديتنا وحب لنا من لدون ترحمہ انکا هم تلوحاب وآخر دعوانا الحمد للہ حرم بالعالمين موسیقی موسیقی